السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز قبول ہونے کے نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں؟ یعنی جب ہم اپنی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے نماز تحجد ادا کرتے ہیں اور دعائے کرتے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں ہم نماز تحجد ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال اور وسوسہ آتا ہے کہ آخر یہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور ہم کافی عرصے سے اور ایک لمبے وقت سے اللہ کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے نماز تحجد کا بھی احتمام کر رہے ہیں اور دعاوں کا بھی احتمام کر رہے ہیں تو قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آج میں آپ کو چار ہوا نشانیاں اور علامتیں بتلاؤں گا کہ اگر اپنے اندر دیکھیں تو اپنی اس نماز تحجد کو جاری رکھیں اور دعاوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہے اپنی حاجتیں اور اپنے ضروریات کو اور اگر یہ علامتیں اپنے اندر نظر نہ آئے اور کمی محسوس ہو تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر یہ چیزیں لانے کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اندر بھی یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں اور مجھے اس نماز تحجد کے پڑھنے سے اور اس کے ادا کرنے سے مجھے فائدہ حاصل ہو جائیں دیکھیں سب سے پہلے نماز تحجد کے تعلق سے میں آپ کو تین سے چار حدیث سناتا چلوں جس سے آپ کو نماز تحجد کی فضلت کا علم ہو جائے کہ تحجد کے نماز پڑھنے کی فضلت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت عالی ہے یعنی بہت افضل نماز ہے نماز پنجگانہ یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد سب سے افضل نماز یہ نماز تحجد قرار دی گئی ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسی سعاد ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتے ہیں اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے آخری جو پہر ہوتا ہے وہ ایک قبولیت کا وقت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے مانگنے والے بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیہ عطا فرما دیتا ہے کتنی زبردست اور کتنی بڑی فضلت ہے نا اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے یعنی گھر والوں کو جگائے اور پھر دونوں دو دو رکات پڑے یعنی اپنی اہلیہ کو اور اپنی گھر والی کو جگائے اپنی بیوی کو جگائے اور پھر دونوں دو دو رکات پڑے تو کسرس سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کسرس سے ذکر کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا جو اللہ والے ہیں بزرگان دین ہیں جو اللہ کو کسرس سے یاد کرتے رہتے ہیں ان کے اندر ان کا بھی شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے نماز تحجد کا ادا کرنا گویا کہ یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی خاص عبادت اور پسندد عبادت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور رات کے آخری وقت میں کھڑے ہو کر کے اور فریاد کیا کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے اور یقیناً مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرما دیتا ہے اب آئیے اس کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں اگر نظر ہے ان چیزوں پر اور یہ چیزیں ہیں تو ہم اپنی اس نماز کو جاری رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا نماز پڑھنا بے حد پسنددہ ہے دیکھیں سب سے پہلی علامت تو یہ ہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر نظر کرم فرماتا ہے اور نظر رحمت فرماتا ہے اور اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور کسی بندے کو چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نماز تحجد پڑھنا اس کے لئے لکھ دیتا ہے اور وہ نماز تحجد پڑھ لیتا ہے اور ادا کر لیتا ہے یعنی نماز تحجد پڑھنے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کے خوشنودی اور اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت کا اترنا اور اللہ کی طرف سے نظر کرم کا ہونا اور اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا ہے یعنی بہت بڑی عنایت ہے اس بندے پر کہ جس کو نماز تحجد کی توفیق مل جائے یہ بہت بڑی قبولیت کے علامت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جس پر نظر کرم دالتا ہے اور جس بندے کے دل میں بھی ایک چاہت ہوتی ہے اور ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لئے نماز تحجد ادا کروں گا یا ادا کروں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق ادا فرما دیتا ہے اور نماز تحجد ادا کر لیتا ہے اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کے لئے دعائے کر لیتا ہے اسی طریقے سے دوسری چیز ہے کہ ایک نماز تحجد کے بعد بار بار نماز تحجد پڑھنے کی توفیق مل جانا اور بار بار اللہ کے سامنے مانگتے رہنا اور اللہ کے لئے دعائے اور اللہ سے دعائے کرتے رہنا اپنے لئے اپنے حالات کی درستگی کے لئے اور اپنے زندگی کو بدلنے کے لئے اور اپنے حالات کے درست ہونے کے لئے جو بار بار اللہ سے دعائے کرتا ہے اور نماز تحجد ادا کرتا رہتا ہے تو گویا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا مل جانا ایک مرتبہ نماز تحجد ادا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ نمازِ تحجد کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہتا ہے اور اس کے دل کے اندر بھی تمنا ہے اور ایک خواہش ہے اور ایک جذبہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے دعائے کرے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ سے اپنے لئے مانگے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا یہ بھی ایک دلیل اور ثبوت ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری عبادت قبول فرما کر اور ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کو پسند فرماتا ہے اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے کہ نمازِ تحجد ادا کرتے وقت اللہ کے خوف سے ایک دم سے بدن میں رونگتے کھڑے ہو جانا یا آنسوں کا نکل جانا یا ایک خوف سا بدن کے اندر تاری ہو جانا تو گویا کہ ہم اللہ کے خوف سے آنسوں کا نکل جانا اور ہمارے بدن کے رونگتے کھڑے ہو جانا یہ بھی ثبوت اور دلیل ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہماری طرف متوجہ ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے تو اپنے نمازِ تحجد ادا کرتے وقت اللہ کا خوف آ جانا دل کے اندر اور اسی طریقے سے رونا آ جانا اور بدن میں کپکپی سی تاری ہو جانا ایک رونگتے سے کھڑے ہو جانا یہ بھی اپنی نمازِ تحجد کے قبول ہونے کے علامت ہے اور نشانیاں ہیں اسی طریقے سے نمازِ تحجد ادا کرنے میں لذت محسوس کرنا مزہ آنا اور پورے دن اس چیز کی ایک لذت محسوس ہونا یعنی میں نے نمازِ تحجد ادا کی ہے تو پورے دن اس کا اثر رہنا یعنی ایک سکون سا دل میں رہنا ایک اتمنان سا دل میں رہنا کہ ایک خوشی سی دل کے اندر محسوس کرنا یہ گویا کہ نمازِ تحجد کے قبول ہونے کے نشانیاں اور علامتیں ہیں اگر یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اپنے اندر اور ان چیزوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے یا یہ جو چیزیں میں آپ کو بتلائی ہے اپنے اندر نہیں ہے تو ان کی توفیق اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کے اندر لذت عطا فرما مجھے حلاوت عطا فرما دل لگے کے ساتھ مجھے تحجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایک نماز کے بعد دوسری نمازِ تحجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے دربار پر ہمیں ہر وقت حاضرے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ہر وقت تیرے سامنے مانگتے رہے گڑ گڑاتے رہے اور ہمیں رات کے یہ جو نماز ہے اس کی ہمیں توفیق مل جائے اس کی اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کرتے رہنا یقیناً اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کر دے گا اور یقیناً نماز تحجد ادا کرنے سے مسائل بھی حل ہوں گے پریشانیاں بھی دور ہوں گے اور حالات بھی دور ہوں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ کئی لوگ اس ویڈیو سے اور ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی اس کام کے ذریعے سے ثواب کے مستحق ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے اور کسی کے نماز تحجد صحیح ہو گئی اور وہ اپنی نماز تحجد کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بن گیا یا وہ ان نشانیوں کو اور ان علامتوں کو دیکھ کر اپنی نماز تحجد نہیں چھوڑتا ہے بلکہ مسلسل اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور دعائے کرتا رہتا ہے تو آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے تو ان چیزوں کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ